اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے آپ سب لوگ بیلکم بیک ٹو میک چینل سنو بلوگر ابھی ہم جا رہی ہیں پشاور ائرپورٹ اور ابھی ہم کراچی ائرپورٹ پر یہاں سے ہم جائیں گے پشاور ائرپورٹ پر ہماری فریڈ جو ہے وہ پشاور کی ہے کراچی سے پشاور کی اسلام آباد کی نہیں ملی تو اس لیے ہم نے پشاور کی کرا لی اور ابھی ہم پشاور پہنچ کے تو پشاور سے پھر ہم دو گھنٹے دو دھائی گھنٹے کا سفر ہے اسلام آباد تک کا تو اسلام آباد ائرپورٹ تک ہم جائیں گے پھر وہاں سے گاڑی ہماری جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور سسٹر جو ہے وہ میڈنگ لینڈ سے آئی ہے مامو میرے تو وہ جو ہیں وہ اسلام آباد ائرپورٹ پر ہمارا ویٹ کریں گے تو وہ پہنچ چکے ہیں صبح سے اور ابھی ہمارا ریویٹ کریں گے کیونکہ ہمارا گھر جو ہے وہاں سے اسلام آباد سے کافی دور ہے تین گھنٹے لگتے ہیں گھر جانے میں تو ابھی ہم کراچی ائرپورٹ پر ہیں تو آپ کو ساتھ ساتھ میں دکھاؤں گی پشاور ائرپورٹ بھی اور یہ افسرا جو ہے وہ تھک چکی ہے کافی تو یہ بیٹھ گئی ہے ایسے ابھی ہم جا رہے ہیں ایرو پلین میں بیٹھنے کے لیے لیکن ابھی جو ہے وہ ٹائم ہے کافی سمان وغیرہ ہم نے بھیج دیا اور ابھی ویٹ کریں گے کہ کب جو ہے وہ ائرپورٹ آئے اور ہم اس میں بیٹھیں یہ کافی اچھا ہے اس میں جو ہے کہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کافی میں بھی میری میں بھی تھک گئی تھی کافی چل چل کے وہاں سے اندر سے تو یہاں پہ یہ کافی بہت بیسٹ ہے تو ہم ویٹنگ روم میں جو آ چکے ہیں اور یہ دیکھو آپ سراغی ڈانگوں میں جو ہے وہ بہت زیادہ درد ہو رہے ہیں کیونکہ یہ رات کو ہم مارکیٹ بھی گئے تھے یہ وہاں پہ بھی گئی تھی ساتھ تو اس وجہ سے یہ کافی تھکی ہوئی ہے اور ویٹنگ روم میں ابھی ہم ویٹ کر رہے ہیں یہاں پہ سیٹس جو ہے وہ بلکل بھی خالی نہیں ہیں تو ہم کھڑے ہوئے ہیں ابھی جیسے کوئی سیٹ ملے گی تو ہم بیٹھ جائیں گے اور یہ آگئے ہم ایرو پلین میں بیٹھنے کے لیے کراچی ائرپورٹ کراچی ائرپورٹ ہے یہ اور ابسراغ جو ہے وہ بہت خوش ہو رہی ہے ایرو پلین میں بیٹھنے کے لیے اور ابسراغ کو کافی مزہ آتا ہے یہ ایسے تو ہم مارکیٹ جب بھی جاتے ہیں یا کوئی سفر گاڑی میں کرتے ہیں تو ابسراغ سو ہی رہتی ہے اور ایرو پلین میں جو ہے وہ ابسراغ بلکل بھی نہیں سوتی لیکن اس بار جو ہے وہ ایرو پلین میں بھی یہ سوئی ہے تھوڑی دیر سو گئی تھی ورنہ تو یہ ایرو پلین میں مست ہی نہیں کرتی رہتی ہے کم لوگ پر تو کبھی بیچے سیوٹس پہ ابھی ہم یہاں ویٹھ کر رہے ہیں اندر جائیں گے ہم لوگ اور آپ کو میں ویو بھی دکھاؤں گی ایرو پلین کی ونڈو میں سے بہت ہی بہت ہی زبردست اور پیارا ویو لگتا ہے بادلوں میں جب ایرو پلین پہنچتا ہے تو بہت ہی خوبصورت ویو لگتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے روئیوں یہ اتنا خوبصورت لگتا ہے اور یہ سیڈ بیلٹ جو ہے ابسراغ نے خود باندھا ہے ابسراغ کو سیڈ بیلٹ جو ہے وہ باندھنا آ چکا ہے اب کافی بائیر ظاہر ہیں بیٹھی ہیں ابسراغ ابھی یہ ایرو پلین جو ہے وہ ایرو پلین جو ہے وہ چلنا سٹارٹ ہو چکا ہے سلو سلو چل رہا ہے کراچی ائرپورٹ سے ہم نکل چکے ہیں آج سا سٹارٹ ہو گیا ایرو پلین ایرو پلین میں بیٹھنے کا جو مزہ تو ہے لیکن جب یہ اڑتا ہے تو اس کی جو ائر سے جو کان جو ہیں وہ بند ہو جاتا ہے اور اس طرح سے سر میرا تو بہت ہی بھاری ہو جاتا ہے بہت شدید یہ اوپر آ چکا ہے ایرو پلین آپ یہاں سے دیکھیں کیا پیارا ویو لگ رہا ہے وہ چھوٹے چھوٹے گھر لگ رہے ہیں یہ دھوڑ بھی کافی پڑی ہو چھوٹے ہیں بادلوں میں ایسا ایسا ہونچ رہے ہیں بادنا تک آ گئے ہیں اور مجھے گھر جو ہوں چھوٹے جا رہے ہیں ابھی ہم اوپر آ چکے ہیں ابھی اور کافی اوپر آئے گا بادین ہے ہاں تک آم ماشینہ تھوڑ بھی کافی بادری ہی بڑی ویو لگ رہا ہے بادل کیسے جیسے پیچھا بگتی ہے اور بھائی صورت لگی ہے موکر میں ہمیں بہت مزی آیا پورے ہی سفر میں بہت مزی آیا ہم بشاور ایرپر پر 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 اترنے لگے ہیں اتریں گے اور ابھی اسکر ہمیں باری باری پر پر اترنے لگے ہیں یہاں جو ہے لنچ ٹائم ہو چکا ہے اور لنچ میں یہ سینوچ اور پیزا سینوچ ہے اور یہ سینوچ اور یہ جوز چاہے بغیرہ جو بھی ان کا ہوتا ہے اور بہت ہی مزیدار جو تھا ان کا کھانا تھا پی آئی اے کی فلیٹ ہے یہ پی آئی اے کا بہت ہی مزیدار سا کھانا ہے اور اب سرانے کے جوز جوز سب اتا رہے ہوئے ہیں اپسرا کو جو ہے وہ مچھر نے رات کو کاٹ لیا اور اس کو اتنی ہو رہی تھی پاؤں پہ اور جب بھی اپسرا کو کبھی مچھر کاٹتا ہے تو اس کی جو ہے سکرین ہے اتنی سینسٹیپ ہے کہ ایسے ریڈ ریڈ سے نا ہو جاتے ہیں دانے سے اور یہ اس پہ ایچنگ کرتی ہے تو وہ چل بھی جاتے ہیں کبھی تو پھر مجھے کسی نے کہا کہ جیسے ہی مچھر کاٹے جس جگہ پہ تو آپ وہاں پہ وکس لگا لیں تو یہ ٹوٹ کا جو ہے وہ پیسٹ ہے تو اس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے ایچھے اور اپسرا جو ہے یہ دیکھو سو ہو رہی ہے ابھی سو گئی ہے اپسرا اپسرا سو گئی ہے اپسرا منین لائی تھی اپسرا سو گیا اور یہ فرس ٹائم اپسرا جو ہے ایرو پلین میں سوئی ہے برنا تو یہ کبھی بھی نہیں سوئی سوتی کیونکہ رات کو ہم بہت لیٹ سوئے تھے پیکنگ بغیرہ میں کرتی رہی تو یہ بھی ساتھ جاکتی رہی تقریبا ہم تین بجے سوئے ہیں اور پھر سوپہ سات بجے اٹھ کے میں تو سات بجے اٹھ گئی تھی اپسرا کو نو بجے تک اٹھایا تو اس کی نین جو ہے وہ پوری نہیں ہوئی اور رونک بھی جو ہے سو گئی تھی اور ابھی ہم آ چکے ہیں شاور چلو چلو بیٹا چلو سیدھے سلو سیدھے چلو پشاور ہم پشاور آگیا ہیں کراچی والا جنہ ہے اور اسلام آباد والا بن ازیر بباشا خان انجاری الاعنی پشاور بشر آپ کہایےgasich کوئی پشاور آگیا آپ ترازہ پوچھیں آپ ترازہ کدھر آیا تم کدھر آیا یہاں سے ہم اپنے بیکس کو ریسیف کریں گے ابھی ہمارا بیکس آئی نہیں ہے سامان کافی رش ہے اور یہ کبھی چھوٹا ائرپورٹ ہے بڑا نہیں ہے اسے کراچی کا بھی ہے بڑا اسلام آباد کو بہت بڑا ہے جو بھی بنائے اور یہ جو ہے یہ بہت چھوٹا ائرپورٹ تھا ہمارے بیکس آ جائیں تو پھر ہم یہاں سے ٹکسی لیں گے اور جائیں گے اسلام آباد اور ہم ٹکسی ہم نے لے لی ہے اور یہ ہم پشاور سے نکلنے لگے ہیں اور یہاں آپ کو دیکھیں ہلکی ہلکی دھون بڑی ہوئی ہے بہت 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 زیادہ سردی ہے پشاور میں اتنی زیادہ سردی ہے کہ جیسے ہم ائرپورٹ سے باہر نکلے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے ہم پرف میں آگئے ہیں اتنی زیادہ سردی تھی بہت زیادہ سردی تھی پشاور میں اور یہ ہے پشاور کی سڑکیں اور یہ پتہ نہیں ہے مجھے کون سی جگہ ہے ائرپورٹ سے ہم نکلے اور رونک بھی جو ہے وہ سونے لگی ہے اور افسرہ تو پھر سو گئی کافی سردی ہے اور بچوں پر میں نے ٹوپی وفیرہ پناہ دی اور افسرہ جو ہے وہ شکر ہے سو گئی ہے کیونکہ افسرہ کو جو ہے رستے میں جو ہے نا وہ وامٹ آ جاتی ہے تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ افسرہ جو ہے بہت زیادہ سو ہی رہے تو ابھی بھی سو چکی ہے تو ابھی ہم بس پہنچنے والے ہیں پہنچتے پہنچتے ہمیں رات ہو چکی تھی کیونکہ کافی یہاں سے دور ہے رستہ جو ہے اور کافی لمبا سفر تھا دہائی گھنٹے تین گھنٹے ہمیں لگے یہاں پہ اور ہم پہنچ آئے ابھی تو ہم رستے میں ہیں یہاں پہ لیکن ہم جب پہنچے تھے تو اندھیرہ ہو چکا تھا تقریباً سات بجے ہم پہنچے تھے ساڑھے چھے سات بجے تو ٹھیک ہے میرا ویلوگ آپ کو کیسا لگا اور میں جو شادی کا ویڈیو ہے شادی کی ویڈیوز وہ بھی اپلوڈ کروں گی اور پلیز ووچ کریں گے مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میرے ویڈیوز کیسے لگتی ہیں میرا ویلوگ کیسے لگتے ہیں تو میں آپ کے لئے اور اچھے چپ لگل بناوں گی چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اوکے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ بائی بائی موسیقی